موسیقی 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 بسیقی موسیقی امیر سلام آپ کا پچھام دین بہت چین سرائے کی تکارے میں آج میں اپنے کچن کے مرانا بہت مزدادت کسم کی علو گاجر وہ بھی اچھا سٹیل کرنے ہے کہ بہت ہی مزے کے بہت ہی آسان ریسپی بنتی ہے انشاءالا آج کی ریسپی آپ کو پسند آنے والی اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شرک کرنا بالکل نہ بھولیں کرتے ہیں آج کی ریسپی سٹارٹ بتاتے ہیں یہ مزدہ ریسپی کیسے بنتی ہے پیورس میں نے لیے ایک عدد کرائی کرائی اور یہ فل گرم ٹھیک ہے پتلے والی کرائی ہے میں نے لیے یہاں ہاپ پہلے سے بھی زیادہ سرسو کا آئیل ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گا آئیل ٹھیک ہے آئیل ڈالتے ہم نے فٹا فٹ اس کے اندر ایڈ کر دینے یہ مثال ہے کھڑے مثال ہے اس کے اندر ہے میتھی دانا زیرہ کلونجی سونف رائی دانا یہ سب چیز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم اور اس کو ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح گرم کریں گے جب پر یہ چٹک نہ جائے اچھی طرح اچھی طرح ساف کر لیں گے انتظار کرتے لگے اچھا چٹکے مضابط دس قسم کے یہ دیکھیں اسے ذائقات ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دے سکتے ہیں یہ اچھی طرح گرم ہو چکے چٹک نہ شروع ہو چکے اب ہم اس کے اندر لیں گے نمک نمک کتنا آپ کھانا پسند کر حسن پر آپ اپنے ایسی حساب سے ایڈ کر لینا میں نے یہاں لیا ڈی ٹیبل سپورٹ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس نمک ایڈ کرنا بہت زوری ہوتا ہے پہلے لیکن نمک سے جو یہ سرسوں کے ہم تھوڑا سی خوشبو بغیر آتی ہے تیکھا پانے وہ تھوڑا کم ہو جاتا اور کھانے میں زیادہ اچھا لگتا ہے وہ ٹھیک ہے اس لئے ہم نے نمک پہلے ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو میرے سے اس طرح ہم ایک سے دو میرے اس طرح ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں میں نے لیا تین لسن ہرے ٹیکن کو بریک بریک کٹ کر لیا یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لسن یہ دیکھیں دیکھیں لسن کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہری میرچ ہے میں نے یہاں ہری میرچ لیا چار سے پانچ کٹی ہوئی ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ویورز ہری میرچ کے ساتھ ہم یہاں لیں گے یہ دیکھیں سکہ دھنیا ایک ٹی بستون ثابوت ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے علو میں نے یہاں لیا پانچ سو گرام علو یہ دیکھیں کی付کو بری بری سلس میں ایسے کٹ کر دی گاجرھے بھی ایڈ نہیں کریں گے صرف یورس ای丸 آلوے ہم اکڑ کرنے کے بعد کریں اس کو تھوٹ این کے اندر آپ لوگ سکتے ہیں چار سے پانچ میٹ ہو ہوچک ہے اس کو دیکھیں اس کو فری کرتے رہے ہیں اس کے فری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 쓸 Phase دکہ دنے آلو سکٹ ہو کچھ بھی اپنے ہی مقدار ہم ayuda دی lore terhes 500 gram یہ بھی ایسی سلائس میں cuts heh کھتوں ohör Broad provide اس سارے کے سارے گاجل وہیں ایڈ کر دی ہے اب ھلدی ایک ٹیبلسپون Love ھلدی اچھ être ساف کر لیں گях ہلدی کو ہلدی ڈالنے کے بعد ایک سے دو میٹ چلاتے ہیں دو میٹ ہو چکے ہیں میٹ سے چلاتے ہوئے دیکھیں ایک سا مکس ہو چکے سب چیزیں اب میں نے یہاں لیا ہے لال میرچ کوٹی ہوئی دو ٹیبل سپون میرچ اور نمک آپ اپنے حساب سے رکھنا جتنا آپ کو کھانا پسند دو ٹکھا کھاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایسے ایڈ کرنا اگر تھوڑا کم کھاتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ کم ریڈ کرنا اس کے ساتھ میں نے یہاں لیا ہے ہاری میرچ Tirador تیز MIKEF ل BurID ci paint جس کو پسند ہوگا وہ ساتھ میں نکال کے کھانے گے اور ہارا دھانی آلیا ہے ٹھیک ہے ہے یہ بھی اس کے لئے آٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ یہ ہے ہارا دھانی دو ٹیبل سپوند یہ سver ko تین ٹیبل سپونر یہ بھی اس کے لئے آٹ کر دیں گے سرب USD السر کو یہ سور گھنک اس کے لئے دیکھیں یہ دیکھیں اس سارے لیمو اس کے تر اونچوڑ لیں یہ دیکھیں اسے کی طرف Nice ویورز دے سکتے ہیں میں سب چیز اچھ طرح اس کے در مکس کر لئے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبدس کلر آ چکے ہیں سب چیزیں مکس ہو چکے ہیں اب ہم نے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا اب ہمیں تھوڑا سا لینا ہے پانی تقریباً آدھا گلاس یہ دیکھیں پانی لیں گے آدھا گلاس اور آدھا گلاس پانی ڈال لیں گے اس طرح اچھ طرح اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس پر ڈھکن لگا لیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے انشاءال آٹھ سے دس منٹ کے بعد ہم زبادہ دس قسم کا یہ دیکھیں اچاری گاجر علو ریڈی ہو جائیں گے ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ زبادہ دس قسم کا ہمارا آلو گاجر ہو گئے ریڈی یہ دیکھیں اب اس کو گرم گرم کو نیچے اتارتے ہیں آرام سے پکڑتے ہیں یہ گرم گرم ہمارے آلو گاجر ہو گئے ریڈی بہت ہی مزدار اور بہت ہی لذیر یہ دیکھیں فل سپائسی سے اچاری سے یہ دیکھیں کتے ہیں مزے کے لگ رہے ہیں کھانے میں ہی اتنے مزے کے ہوتے ہیں ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں زبادہ دس گرم گرم ہمارے دیکھیں آلو گاجر ہو گئے ریڈی اچاری سٹیل میں اگر آج آپ کو ہماری ریسپی پسندے تو مہتا ہوں گے لائک سسکرائب اور شرکنہ بالکل نہ بھولئے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی اور زبادہ دس ریسپی کے ساتھ تب تک ملدی جات اللہ حافظ دعا میں یاد رکھتا اور خوش رہیں